السلام علیکم دوستو آج والے پیپر اور کل والے پیپر کی انیلیسز کرتے ہیں کافی بچے کوسٹنز کر رہے ہیں کہ فرق کیا ہے تو ہم آگے جا کے کس طرح تیاری کریں جیسے میوسپل آفیسر کی آ رہی ہے آپ کی اس کے بعد سبجیک سپیشلسٹ کبھی آپ کو آئیڈیا دوں گا جو بچے تیاری کر رہے ہیں اور ٹاؤن آفیسر کے ابھی رہتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کریں کل والا جو پیپر تھا اس کی انیلیسز کرتے ہیں اس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف چالان بھرانا کافی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسرا یہ کل والا پیپر ہے یہ کل والا دیکھ لیں آپ دونوں کے انیلیسز کرتے ہیں صرف چالان بھرانا کے آپ اگر اپیر ہوتے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کافی بچوں کو یہ بیسک چیزیں نہیں پتا کے تیاری کس طرح کرنی ہے چالان بھرانا کافی چالان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں محنت کرنی ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کل والا پیپر ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو انگلیسز کے پارٹس تھے وہ بالکل پیورلی جی آری سے دیئے گئے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ فولڈر ابھی شیئر کیا ہے بچوں کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ اس میں پاکستان سٹیڈی تھوڑی سی اور سائنس تھوڑی سی مشکل تھی مطلب تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن اگر ہم اس میں بات کریں اس کی تو اس میں انگلیس یہ ساری کی ساری آسان ہے ٹھیک ہے نا ایروگینٹ آسان ورڈ ہے ایمبیزل میس اپروپریٹ آسان ہے انکریڈولس انگمہ ایلیسٹ فریولس یہ بالکل آسان اس طرح ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ اب بولڈ فرام دا بلو پھر نیچے آتے ہیں نیچے والے پاکستان افیر کے تو بالکل پارٹیشن آپ بنگال آپ دیکھیں سیپریٹ الیکٹورٹ کے بارے میں کوسٹن آیا ہے کنال کے بارے میں آیا ہے یہ سارے لیکچرز جو ہے آپ کو جو دیئے تھے نا ویڈیو لیکچرز ان میں ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن پچوں نے بھی تیاری کیا پاکستان اسٹیڈیز کے پاکستان افیر کے یہ کوسٹن دیکھیں اس طرح نیچے آتے ہیں آپ یہ ورڈ آرگنیزیشن کے بارے میں جو کوسٹن آئے ہیں یہ بھی بالکل آسان ہے تو آج والے اور کل والے پیپر میں اتنا ڈفرنس ہے کہ آج والا کمپریٹیولی آسان تھا کل والا تھوڑا سا مشکل تھا ہے اسی طرح سبجیک سپیشلس کی جو بچے تیاری کر رہے ہیں آپ کافی بچوں کو یہ لے جو اردو کا سبجیکٹ ہے سبجیک سپیشلس میں آئے گا یا انگریزی میں آئے گا اب یہ بھی ایسے بھی بچے ہیں اس طرح اسلامیات والے بچوں کو نہیں پتا کہ اسلامیات اردو میں آئے گی یا انگریزی میں آئے گی تو بیسک چیزیں نہیں پتا تو اگر آپ ویل اویر ہیں تو آپ وہ تو زیادہ بہتر ہیں اگر آپ کو ساری چیزوں کا پتا ہے ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں ادروائز میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی نہ کوئی منٹور اچھا سا دیکھیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں جو آلریڈی پڑھا رہے ہیں تھوڑے جیسے آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں پرسنلٹی کے اوپر کھانے کے اوپر ریسنگ کے اوپر جیسے اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں ظاہرے آپ خرچ کرتے ہوں گے اسی طرح ایجوکیشن پر بھی انویسمنٹ کریں اچھے کتابیں اگر لینی ہے تو وہ لیں یا کسی ٹیچر کے پاس جا کے پڑھنا ہے فیزیکلی تو وہ کریں آپ لیکن آپ محنت کریں ایسے سینس میں جب آپ کو ڈیٹیلز کا پتا ہو چیزوں کا جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ بھائی ایک سال پہلے کی تیاری ہوتی ہے جو آپ پہلے کر کے آتے ہیں اب شارٹ کٹ میں یہ ہوتا کہ آپ صرف ریوائز کریں گے ریوائز کرنے کے بعد پیپرز میں بیٹھتے ہیں تو چیزیں اگر لگ گیا تو بہتر ہے اگر نہ لگا تو جیسے تھے والا فارمولہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سٹیڈی سیونٹین ہنڈریٹ ففٹی سیون سے لے کر آپ آج تک پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے ہم نے چیزیں آپ کو شیئر کی ہیں سائنس میں فوکس کریں اسلامیات میں کوئیسن نہیں آرے سائنس پر فوکس کریں اس طرح انٹرنیشنل آئرگنیزیشنز کو آپ پڑھیں اس کو آپ دیکھیں تھوڑا سا انگلیش کمپریٹیو لی گرامر ابھی نہیں دے رہے صرف ووکیبلی دے رہے ہیں یہ ورٹس جتنے بھی آج والے پیپر میں تھے یہ ہم نے سارے پڑھے ہیں آج والے جو پیپر میں آئے تھے تو میں نے آپ کو پیڈیو میں بھی دکھایا تھا تو اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ فوکس کریں ان چیزوں پر سائنس کس طرح پڑھنا ہے انگریزی کس طرح پڑھنی ہے تو یہ بیسک چیزیں آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں صحیح سے ریوائز کر لیں انشاءاللہ آپ کولیفائی کر لیں گے باقی جو بچے سبجک سپیشلس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ بھائی آپ فوکس کریں ڈیپلی سٹیڈی کریں جیسے آپ کو پتا چل سکے کہ کوسٹین کس طرح آ رہے ہیں جیسے ہمارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں پاس پیپر کے حساب سے چیزیں تیار کرتے ہیں وہ دیکھ کے اس کے بعد پھر وہ آلریڈی سیلیکٹیڈ محنت کر کے آتے ہیں پھر ان کے پاس چیزیں پڑھی رہتی ہیں تو وہ جا کے پھر جب میں ان کو رکس کرتا ہوں کہ آ کے پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو لائیو سیشنز یارے کارڈے لیکچرز یارے نوٹس وغیرہ آپ کو دیتے ہیں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو یہ ایک شارٹ کٹ ہے لیکن اگر آپ سیلپ اسٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو ڈیپ اسٹیڈی کرنی پڑے گی چیزیں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی کون سی چیزیں کہاں سے آتی ہیں اگر جو بچے افورڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے سیجیشن یہ ہے کہ سیلپ اسٹیڈی اگر کرنی ہے تو تھوڑی سی ڈیپ لی کریں ادھروائیز آپ کو محنت کرنی پڑے گی دس بارہ سال کے پیپرز اس طرح اندرہ بیس بکس ریفر کرنے پڑیں گے اس کے بعد جا کے آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہ تھا آج کے لیے تینکیو سو مچ اللہ اور آئی بی ایس ٹی ایس ہو بی پی ایس آئی فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نہیں تو آپ اس نمبر